یومِ ازادی مارچ بھی ہے اور پورا ملک کے اندر ستائے اس تاریخ کی دن تمام سبون سے اور تمام قصبون سے تمام جلوں سے ملک کے اندر وہاں سے ازادی مارچ کی جلسے اور قابلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا بلوچستان سے بھی اس سلسلے میں آل پارٹیز کا اجلاس جو بلایا گیا تھا تو اسی حوالے سے کہ ازادی مارچ کے ستائیس تاریخ کی انتظامات پہ دوستوں نے تفصیلی غور خوض کر دیا اور ان کے لئے پلان بنا دیا اور کامیاب بنانے کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کے جو سبے کے سطح پہ جو سربراہان ہے انہوں نے پیسلے تجاویز دے دیا وہ اس کے پیسلے ہو چکے ہیں تو اس سلسلے میں پہلے بھی ان کے قائدین آل پارٹیز کے حوالے سے وہاں اسلام آباد میں سب نے یہ ازادی مارچ اپنا ازادی مارچ اور اپنا تحریک ڈکلیر کر دیا اور وہاں تقریباً تمام قائدین ہیں ہر ایک لیبی ترتیب کے اگر ایک گریبتار ہو گئے ایک جماعت کے قائد تو دوسرا وہ قیدت سامبالیں گے اگر دوسرا گریبتار ہو گیا تو تیسرا اگر وہ سب گریبتار ہو گئے تو ہم ان کے کارکن جد 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 جماعتوں کے کارکن ہیں وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور یہ تحریک اس طرح تک ہوں گے جب تک ہمارے آل پارٹیز کا جو ایجنڈا ہے کہ موجودہ حکومت کے استعفاء اور عام انتخابات کا اعلان اور سب شاپ اور شپاپ انتخابات آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور آئین کے بحالی اور اس پہ عمل در آمد یہ انتہائی ضروری ہے اور اسی وجہ سے یہ ملس ملک کے اندر یہ خلپشار یہ غیر ایکنے کے قیفیت یہ معاشی تباہی یہ سرحدات کے آدم تحفظ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہمارے ملک کے اندر آ گیا کہ ہم آئین پہ عمل در آمد نہیں کرتے ہیں اور بغیر آئین جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اور بغیر آئین ہمارے حکمتیں بنتے ہیں تو اسی طرح ملک غیر مستقم ہوتا جا رہا ہے ہر حوالے سے سیاسی حوالے سے بھی جمہوری حوالے سے بھی اور معاشی حوالے سے بھی اور وہاں خارج پالیسی کے حوالے سے تو تباہی کے دانے پہ ہمارے ملک کڑے ہیں لہذا ستائیس تاریخ کو ہم نے جو ہمارے ہدایات ابھی ہم نے جو ہدایت نامہ تیار کر لیا یہ انشاءاللہ تمام جماعتوں کو ہم پھر اپنے میڈیا کے ذریعے سے اخبارات کے ذریعے سے پھر اس پرسلیس کے ذریعے سے ہم آپ کو پوچھا دیں گے لیکن اب تک تمام سیاسی قائدین آپ کے سامنے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی قائدین آپ سے مخاطب ہو کر کے اور اپنے اپنے پارٹی کے حوالے سے خود وہ بات کر لیتے ہیں اور میں نے تو آپ کے سامنے وہ صرف اجلاج کے صورتحال اور الال پارٹیز کے صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا یقیناً سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے صدعی امیر ان کی تنظیم کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج ہم سب کو ایک ساتھ اکٹے بٹا کے ازادی مارچ کے حوالے سے ویوز شیئر کیے طریقہ کار پہ بات ہوئی اور ساتھ ہی آپ کی میڈیا کے دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دے کے یہاں پہنچے ہوئے ہو یقیناً جس طرح بات ہوئی یا اس ازادی مارچ کے حوالے سے آپ کو پوری قومی قیادت کو سنتے چلے آ رہے ہیں بات بھی واضح ہے ایجنڈا بھی واضح ہے ستائیس تاریخ کو نکلنا ہے یکم کو اسلام آباد پہنچنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جمہوری ملک میں ہر جمہوری ملک میں یہ جمہوریت کا تقاضہ ہے یہ جمہوری حق ہے عوام کا کہ وہ اپنے حقوق کے لئے ایک جمہوری طریقہ کار کے تحت اتجاج کا راستہ اختیار کر سکتا ہے دوسری بات میں یہ کہوں یقینا یہ اس وقت ایک عام آدمی سے بھی اگر پوچھا جائے تو جس گمبیر صورتحال سے ہم اس وقت دو چار ہیں ہر لحاظ سے چاہے ماشی طور پہ ہو خارجی طور پہ ہماری کیا صورتحال ہے اندرون خانہ ملک کی سطرب جا رہا ہے تو یہ ساری وہ صورتحال ہے ہم سب کے سامنے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بقا و سلامتی کا مسئلہ اس وقت ہمیں درپیش ہے جس طریقے سے دنیا تو چھوڑے چھوڑ کے مسلم دنیا ہمارے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے جس طریقے سے ہم اندرون خانہ بد اعتمادیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ جس میں یہ قومی قیادت پہ ایک لحاظ سے لازم ہو گیا ہے کہ ملکی بقا کی اس جنگ میں وہ یک جا ہو کر متحد ہو کر اس بیڑے کی کوپار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور یقینا بہت بڑی وعدے دلائے گئے تھے حکومت میں آنے سے پہلے لیکن جب حکومت آ کے سب کچھ آت میں آنے کے بعد ہر لحاظ سے اگر دیکھیں جس طرح ہر دوست یہ بات دوراتے ہیں خارج طور پہ ہماری اس وقت کیا صورتحال ہے اندرونی خانہ کیا صورتحال ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیا صورتحال ہے اندرونی خانہ بد اتمادیوں کی کیا صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں یقینا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ملکی بقا کا فیصلہ ہے اوامی نیشنل پارٹی اس فیصلے میں ہمارے قائد اسفنیار علی خان تو یہاں تک بھی گئے اگر آپ دوستوں کو یاد ہوگا جب مولانا صاحب علی باق چاہ سادہ گئے تھے تو اسفنیار علی خان نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس جمہوری حق سے اس جمہوری اعتجاج سے رکنے کی حصت تک حکمران جاتے ہیں کہ مولانا صاحب کو گریبتار کریں گے اس کے قیادت کو جانے نہیں دیں گے تو پھر وہ کمان ہم ہی سنبھالیں گے تو انشاءاللہ اور میں تو اکثر ہو بیشتر ابھی بھی یہاں پہ بات ہوئی جمعیت علماء اسلام یا عوامی نشل پارٹی یا یہاں پہ بیٹے تشریف پرما پاکستان کی پرس پارٹی سارے دوستوں کی اس ملک کی تاریخ کے حوالے سے تیرکے چلانے کے حوالے سے ایک تاریخ ہے ایک ہسٹری ہے اور انشاءاللہ یہ ایسی جمہوری تیرک ہوگی یہ ایسا جمہوری اعتجاج ہوگا جس کی شاید اس ملک کی تاریخ میں کوئی مثال نہ دے پائے یہ پچھلے اعتجاج کی طرح نہیں ہوگا جو ڈی چوک پہ ملکی عوام کو اگجا کر کے کس کس طریقے سے ہم نے دنیا کو اپنا ایک ریوائے دکھایا اور پھر جس طریقے سے اس اعتجاج میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا پی ٹی وی سنٹر پہ حملہ ہوا اور نوے دن جو حشر کیا گیا اسلام آباد کا نہیں یہ بلکل اسے برعکس ایک جمہوری اعتجاج ہوگا دنیا دیکھے گی کہ جمہوری لوگوں میں اور غیر جمہوری لوگوں میں فرق کیا ہوگا تو انشاءاللہ ہوا امینیشنل پارٹی اس اعتجاج میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تمام سیاسی و جمہوری قوتوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے اس اعتجاج اور اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لئے ہر عدت تک انشاءاللہ جائے گی بڑی مرمان جو قیادت ہے زیادہ تر جیل میں ہے اور ہمارے قائد نیا محمد نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی ہماری بہن مریم نواز صاحبہ دونوں جو ہیں ہسپٹل میں ہیں اور میں تمام اس قورم سے تمام عوام سے اپیل کروں گی کہ ان کی صحت کے لئے دعا کریں اس وقت ہماری قیادت یقیناً ایک بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے لیکن اس کا صرف ایک ہی بیانیاں ہے کہ ووٹ کوئی ساتھ دیں اس ہی کے لئے ہماری قیادت چلی ہے ہماری قیادت کی جو بھی ڈائریکشن ہے اس کے تحت آج ہم اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں ہم جمعیت علم اسلام کے شانہ بشانہ اس آزادی مارچ میں حصہ لیں گے ہمارے کارکن اس آزادی مارچ میں حصہ لیں گے اور آپ دیکھیں گے جس طرح میرے باقی ساتھیوں نے کہا کہ انتہائی میرے خیال میں جو اس طرح کی جو گورنمنٹ آئی ہے جو نہ اخلاقیات سے ان کا کوئی واسطہ ہے نہ ان کا کوئی عوام کی ریلیف سے کوئی ہے میں نے تو اس ڈیٹھ سال میں کوئی بھی ایسا کام نہیں دیکھا جو عوام کے لئے کیا گیا ہوئے حتی کہ ان کے اپنے ووٹرز بھی آج بہت پریشان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹھ سال میں عوام کے لئے کیا کام کیا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً جو بھی ہمارے قائدین کے اس میں پیغام ہے وہ ہم یقیناً تمام پورے جوش و خروش کے ساتھ تمام ہمارے کارکن اس آزادی مارچ میں حصہ لیں گے اور میں پہلی دفعہ یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ تمام پارٹیز تمام ملک کی بڑی پارٹیز جو ہیں اس کا بھی یقجہ ہیں ایک ہی بات کر رہی ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خال میں بہت کم ایسا ہوا ہے اور اس کے لئے انشاءاللہ ہمارا یہ پیغام تمام عوام تک پہنچے گا اور میں عوام سے بھی کہوں گی کہ وہ انصاف کو دیکھیں انصاف سے فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ کیا اس وقت کس حالات سے ملک گزر رہا ہے نہ داخلی طور پہ نہ سفارتی تعلقات نہ خارجی طور پہ جو ہیں ہمارے ملک کو جن چیلنجز کا سامنا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی دور واپس لا دو جو پہلا دور تھا چونکہ وہاں پر کم از کم وہ ایک غریب روٹی بھی کھا رہا تھا آسانیاں تھی مشکل نہیں تھی لیکن آج وہ تمام چیلنجز ہیں جو کہ کسی بھی قوم کو تباہی کے دہانے پر لاکے کھڑا کر دی تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ بارہ تمام شکریہ دا کروں گی اور ہماری جماعت مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام اور تمام پارٹیز کے ساتھ جو اس وعزادی مارچ میں بھرپور ہو سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آر پارٹیز کی بلوچستان کی جو میٹنگ رومے کار کی ہیں اس کا مشکول ہو اور آپ دوست ساتھی حضرات جو آج اس پریس کامپرنس میں آئے ہیں الیکٹرینک میڈیا پرنس میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں بنیادی طور پر جو بات جس بات کے لئے ہم آج یہاں اکٹے ہوئے تھے وہ تھا ستائیس تاریخ کی ستائیس تاریخ کو کوئیٹا سے سوبے سے جلوس کی شکل میں اس قاتلی کو اسلام آباد دے جائیں گے اور اکٹیس تاریخ کو انشاءاللہ و تعالی ہم وہاں پہنچیں گے اور اسلام آباد میں بنیادی طور پر جو درنا ہوگا جو جلسہ ہوگا اس میں ہماری تمام اکاتلین ساتھ ہوں گے تو آج ہم نے دوستوں نے ملک کے بیٹھ کے اپنا پیسلہ کیا ہے کہ ہم ان روٹ سے وہاں جائیں گے وہ اپنی جگہ تھی دوسری بات جو ہم یہاں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آل پارچریز نے ایک سال پہلے ساتھ سے کچھ مہنی زیادہ ہو گئے ہیں انہوں نے چارٹر آب دیمان وہاں تیئے کیا تھا اس چارٹر آب دیمان کے تیئے ہم اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں مولانا صاحب والوں کی جو مارچ ہے انہوں نے اس مارچ کا اور آنے والے جو باتیں ہیں جو بھی ہوں گے یہ سب کچھ آل پارٹیز پہ چھو گیا ہے اور آل پارٹیز کا ایجنڈا آل پارٹیز کا چارٹر آب دیمان پہلے سے سب کے ساتھ میں آ چکا ہے تو آج جو ہم بیٹے ہیں سورتحال کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیلیکٹیڈ حکومت نے ایک سال تین میرے میں ملک کا جو حشر کیا ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی حکمران نے نہیں کیا تھا اور وہ بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس ملک کا کہ ہم آئین کو کچھ ادارے ہمارے آئین کو وائلیٹ کر کے آئین کو پینک دیتے ہیں آئین کو نہیں مانتے ہیں اور ریاست کے جو ادارے ہیں اور ان کے درمیان اختیارات کا جو تائن ہے جو توازن ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آئین پہ عمل در آمد ہو ہم چاہ رہے ہیں ہم اس لئے جا رہے ہیں کہ یہ فیڈریشن ہے فیڈریشن کو فیڈریشن کی حصولوں کے پر چلائے جائے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت جمہوریت کو جمہوریت کی حصولوں کے پر مثال کے طور پر ہم نے ہماری قومی اسمبلی نے گزشتہ یہ سب کچھ تائی کیا تھا اور جو پاور ایلکشن کمیشن کو دیا تھا یہ ارد گرد کے خطے میں کسی ملک کے اپاس اتنے اختیارات نہیں جتنے اختیارات ہمارے ایلکشن کمیشن کے اپاس ہیں لیکن اولی اختیارات کے ہوتے ہوئے جو ایلکشن ہوا پہلے آٹھ گانٹروم میں تمام پانچوں نے اس کو رجب کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایلکشن اور اس ادارے کو اور اس کے اختیارات کو کس نے پاماک کیا ہے یہ بنیادی سوال ہے اور یہ اختیارات ہم جب جا رہے ہیں ان اختیارات کی بھالی کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں آئین میں اس کا جو کردار متعین ہے اس کردار کے علاوہ کسی اور کردار میں وہ نہ پڑے اور عوام کے ووڈ سے بننے والی پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ اختیارات کا سرچشمہ ہوگی آج ہم دیکھ رہے ہیں عالمی طور پر ہم خانتنا ہو رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر مینگائی ہوگوش پہ ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں بے روزگاری پھیک پہ چلی دی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا انڈ آڈر ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی آپ کی سیولین حکمت اس وقت جو موجود ہیں ان کی اختیارات کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں ہمارے ازلا کو کون چلا رہا ہے یا ہماری مادنیات کس طرقے سے ہے تو اس تمام صورتحال میں ملک عوام کی ملک سیاسی جمہوری پارچنگ کی سب کا یہ فرض ہے کہ ملک کو اس بورانی اور ابتری کی صورتحال سے نکالنے کے لیے اس مارچ میں ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں تک جائیں گے اور واپسی پہ پورے ملک کو یہ پوچھکبری دیں گے خارجہ داخلہ پالیسیاں جو بھی خرابیاں ہیں اور جس طرقے سے معاشی طور پر ہم کلیپس ملک کلیپس ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں ٹی کرنا سیاسی قیادت کی ذمواری ہے اور سیاسی قیادت جو عوام کے اس سے اٹھی ہو تو وہ سیاسی قیادت وہ منتخب لوگ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں گے اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں گے تو ہم تمام سیاسی پارچیاں اس سویے کے پورے ملک کی سیاسی پارچیاں اور اس سویے کے جو عمادی صوبائی پارچیاں ہیں اور وہ پارچیاں انشاءاللہ و تعالی اس مارچ میں شرکت کریں گے اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ سیلکچٹ غیر منتخب حکمتیں اس ملک میں یا اس ملک کی عوام اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے اس کو جانا ہوگا اور اس کی جبہ شفا پلکشن کے دری جو کیارت آئے گی پارلیمنٹ بنی گی وہ پارلیمنٹ کو چلائے گی تو اس کے لیے ہم آج کچھے ہوئے تھے اور اس بنیاد پہ ہم نے رقی کر لیا ہے سب کچھ انشاءاللہ و تعالی ستائیس کو ہمارے روانگی ہوگی اور مختلف ازلا کے کافرے جلوس ہمارے ساتھ ملتے جائیں گے اور لورلائے اور دیرغاز خان کے راستے سے ہم اپنے جو ملتے باقی جلوس ہماری طاقلی آئیں گے لاہور پہ سب اکٹھے ہوں گے لاہور سے پہل اکٹھے ہماری سیاسی قیادت رابری جو بیدشپ ہے ان کی قیادت میں اسلام آباد پر مارچ کریں گے